نمسکار بند ماترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پارس سالہ میں یہ جو ایس ایم ایس آپ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ سپرس کی طرف سے آیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے دیئر فلانہ دیوی کسی کا نام ہے سپرس پی پی او نمبر آگے پھر سپرس کا پی پی او نمبر ہے یعنی کہ آپ کا آئیڈنٹیفیکیشن آپ کا جیون پرمان پترہ سپرس میں پینڈنگ ہے کرپا کر کے آپ اپنے نزدیکی ایس بی آئی میں جائیے اور ایس بی آئی کے ایس بی آئی انٹیگریشن کے تحت جو ہے اپنا لائیب سرٹیفیکیٹ کو سبمیٹ کروائیے ریگارڈز ٹیم سپرس یعنی کہ ٹیم سپرس کی طرف سے آپ کو یہ جانکاری دی گئی ہے جو بہت مہت پورن جانکاری ہے دوستو ڈیفنس منسٹری نے آرمی ہیڈکوارٹر نے پی سی ڈی اے نے سب ہی نے اپنے اپنی طرف سے چیتاؤنی دے دی ہے کہ 20 فیوری تک آپ اپنا لائیب سرٹیفیکیٹ سبمیٹ کر دیجئے نہیں تو جو ہے آپ کا پینڈنگ بند ہو جائے گا تو آپ ابھی اپنا سپرس کا آئی ڈی کھو لیے وہاں جا کر کے چیک کیجئے کہ آپ کا لائیب سرٹیفیکیٹ والا آپسن جو ہے اپ ڈیٹیڈ ہے کی نہیں وہاں پر سٹیٹس میں کمپلیٹیڈ لکھا ہوا آنا چاہیے اور اگلا ڈیو ڈیٹ جو ہے ایک سال یعنی کہ آپ نے جب لائیب سرٹیفیکیٹ بھر دیا تھا جب سبمیٹ کر دیا تھا اس کا آگے ایک سال کا جو ہے ڈیو ڈیو ڈیٹ اپ ڈیٹیڈ ہونا چاہیے تب جا کر کہ آپ اتمنان سے بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو لائیب سرٹیفیکیٹ دوبارہ سے اور جل سے جل بھرنا چاہیے نہیں تو اس مہینے کا پینشن تو اگلا پینشن تو آ جائے گا اس کے بعد والا پینشن آپ کا بند ہو جائے گا پھر ایک بار بند ہوا تو پھر چالو کرانے میں اور سمجھ سے آئیں گے آپ کا لائیب سرٹیفیکیٹ جب تک سبمیٹ نہیں ہوگا تب تب آپ کا جو ہے پینشن شروع نہیں ہو پائے گا تو آپ کو ابھی جاگرک ہونے کی ضرورت ہے جن کو بھی یہ میسیج آیا ہے یہ والا جو ایسے میس آیا ہے ان کو جل سے جل اپنا لائیب سرٹیفیکیٹ کے بارے میں چیک کر لینا چاہیے اور اگر ضرورت پڑی تو جل سے جل لائیب سرٹیفیکیٹ دوبارہ سجے ہوئے بھر دینا چاہیے دوستو مینیسٹی آف فائنانس میں ایک آفیس ہے سینٹرل پینشن اکاؤنٹنگ آفیس جس نے اٹھارہ جنواری 2023 کو ایک لیٹر نکالا ہے جس میں ہدایت دی گئی ہے سارے پرنسپل کنٹرولر آف اکاؤنٹس کو جس میں ہمارا پی سی ڈی ای بھی سامل ہے کہ کسی بھی پی پی او میں ایوریویییشن کا استعمال نہیں کیا جائے گا یعنی کی آپ کا جیسے نام پردیف کمار مصرہ ہے تو آپ کے پی پی او میں پی کے مصرہ لکھا آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سپرس میں بھی ڈیموگرافک ویلیڈیشن فیل ہو رہا ہے لیکن اب یہ جو ہدایت جاری کی گئی ہے اس کے بعد جب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو آپ کے نام کا ایوریوییشن جو ہے پی پی او میں استعمال نہیں ہوگا جو کہ ایک اچھی بات ہے آپ کا ڈیموگرافک ویلیڈیشن فیل والا پرابلم کے لیے یہ ایک اچھی پہلے ایک اچھا قدم ہے فائننس منسٹری کا چلیے دوستو اس لیٹر کو آپ سب کو میں دکھاتا ہوں اس کو دیکھ لیتے ہیں دوستو فائننس منسٹری کا سینٹرل پینسن اکاؤنٹنگ آفیس کا یہ ہو لیٹر جو اٹھارہ جنواری دوزار تیز کا لیٹر ہے آپ دیکھ پا رہے جو کہ منسٹری آف فائننس کا ہے آگے دیکھئے دوستو جو اس کا ہیڈنگ ہے stoppage use of abbreviation in the name of pensioner family pensioner in fresh revisions special seal authorities and ppo's اس میں وہ ہی لکھا گیا ہے دوستو کہ abbreviation استعمال کرنے کی وجہ سے pension disbursing میں بھی پرابلم آتا ہے اور ان کا جو ہے باقی کا documentation کرنے میں بھی پرابلم آ رہا ہے تو اس میں clear guideline یہ بتایا گیا ہے کہ آگے سے abbreviation کا استعمال نہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے اور اس کو address کیا گیا ہے all principal accounts کو جس میں ہمارا pcda بھی سامل ہے جو کی account officer it and technology نے sign کیا اور ان ان جگہ پر اس کا copy بھی بھی بھیجا گیا ہے دوستو تو دوستو آپ سب نے اس letter کو ابھی دیکھا جو 18 جنوری 2023 کا letter تھا یہ اچھی قدم ہے finance ministry کی طرف سے تو انہی دو جانکاریوں کو لے کے اس ویڈیو میں آیا تھا آگے اور کوئی آپ سے سرکار رکھنے والا بھی سے لے کے میں پھر سے حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے جہین دوستو